بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک کلاس کی حیاتیات میں لاسٹ ٹاپک ہمارا آئی کا اسٹرکچہ تھا ہیومن آئی انسانی آنکھ اور اس کے کہنا چاہیے جو حصے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی نیکسڈا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیپل ریفلیکس یعنی آنکھ کی استراری حرکت تو آنکھ جو ہے وہ لائٹ جیسی اس پر پڑتی ہے اس کے حساب سے جو اپنے آپ کو خود بخود اڈجیس کرتی ہے اس کو یہ ریفلیکس کے اس میں لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ حمالی استراری ہوتا ہے لائٹ جب بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو آنکھ خود بخود جو ہے اپنے آپ کو اس حساب سے کر لیتی ہے کہ لائٹ جو ہے اس کے ریٹینہ کو جو ہے زیادہ نقصان نہ دے اور اگر لائٹ کم ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس حساب سے سیٹ کر لیتا ہے آئیرس اور پیوپل کہ اس کے جب مسلز اس طور پر کام کرتے ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لی جائے اور اس کا جو ہے استعمال جو ہے وہ کیا جائے اور ریٹینہ پہ جو ہے وہ لائٹ اپنا کام پورا کرے نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اکومیڈیشن قریب کی جو چیزیں ہوتی ہیں آنکھ جو ہے اس میں ہم آنکھ کو آنکھ خود بخود جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجیسٹ ایسا کرتی ہے کہ اس کو قریب کی چیزیں جو ہیں وہ صحیح نظر آنے لگیں تو یہ جو عمل کہلاتا ہے آنکھ کا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایسا کہنا چاہیے کہ سیٹ کر لیتی ہے کہ اس کو قریب کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آنے لگیں یہ اکومیڈیشن کا یہ مطابقت کا عمل کہلاتا ہے یہ تمام چیزیں ریفلیکس میں آ رہی ہیں کہ یہ خود بخود جو ہے وہ کہنا چاہیے یہ آنکھ کے جو ریسپٹر ہیں وہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں ماحول کے حساب سے رول آف وائٹیمن ڈی کے بارے میں بتایا گیا گیا کہ وائٹیمن ڈی کا جو رول ہے وہ پروپر ویژن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور خاص طور پر ریٹینہ کے جو سینسری سیلز ہیں سینسری جو خلیے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے آنکھ کو جو ہے وہ لبریکیٹڈ رکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آنکھ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام کرتا رہتا ہے اس کا خاص فلوڈ وغیرہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کو کہنا چاہیے کہ اس طرح کی لبریکیشن جو ہے یعنی مایا جو ہے وہ پروائیڈ کرتا رہتا ہے وائٹیمن ڈی کی کمی جو ہے وہ آنکھوں کے السر اور اندھے پن کا بھی جو ہے اور وہ باعث بن سکتی ہے یہاں جو سب سے اہم بیماری ہے آنکھ کی وہ ہے شارٹ سائٹڈنیس اور لانگ سائٹڈنیس شارٹ سائٹڈنیس بعید نظری اور لانگ سائٹڈنیس قریب نظری شارٹ سائٹڈنیس میں جو ہے ہمیں قریب کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں جبکہ دور کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور اس کا جو ہے نام جو ہے اس بیماری کا وہ ہے مایوپیا ٹھیک ہے اور مایوپیا اور جو بیماری جو لانگ سائٹڈنیس ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ دور کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور قریب کی چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اچھی طرح تو وہ کہلاتا ہے ہائپرپیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں بیماریاں ہیں جو عام بیماریاں ہیں آنکھ کی اس میں جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو شارٹ سائٹڈنس ہے اس میں آنکھ کا جو لینس ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ جتنی روشنی جائے ہو جا کے گرنی چاہیے مل کے وہ ریٹینہ پر گرنی چاہیے تو یہ ریٹینہ پر گرنے کے بجے اس سے پہلے جو ہے وہ فوکس لے لیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ دور کی چیزیں نظر آنا کم ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے تو اس میں جو ہے کانکیو لینس استعمال ہوتا ہے لائٹ کو صحیح فوکس کرنے کے لئے جو کانکیو لینس کو ہم اردو میں مقاعر آئینک کہتے ہیں اور جو دور دور کی جس میں دور کی چیزیں ہمیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن قریب کی چیزیں صحیح نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ جو ہے اس میں جو ہے لائٹ ریٹینہ کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کانویکس لینس یا محدد میں آئینک جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے لائٹ کو ریٹینہ پر صحیح طریقے سے فوکس کیا جاتا ہے اور کہنا چاہیے کہ قریب کی جو چیزیں ہیں وہ صحیح سے دیکھی جا سکتی ہیں تو یہاں جو تصویر ہے اس میں پہلی جو تصویر ہے وہ ہے اس کے شارٹ سائٹڈنیس کی یعنی یہاں قریب کی چیزیں تو نظر آئیں گی لیکن دور کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی اس میں جو ہے کانکیو لینس یا مقاعر آئینک استعمال ہوتی ہے اور دوسری جو تصویر ہے وہ فار سائٹڈنیس یا لانگ سائٹڈنیس کی ہے جس میں دور کی چیزیں تو نظر آئیں گی لیکن قریب کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی اس میں جو ہے وہ محدہ بیانک استعمال ہوتی ہے جو لائٹ کو جو ہے ریٹینہ پر صحیح فوکس کرتی ہے اس بیماری میں لائٹ جو ہے وہ پیچھے جا کر اپنا اکس بنا رہی ہوتی ہے جبکہ جو پہلی تصویر ہے میوپیہ کی اس میں جو ہے لائٹ جو ہے ریٹینہ سے پہلے اپنی فوکس بنا رہی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹر کلاس ہیاتیات میں ہم تیسے چپٹر ہم آہنگی میں تھے اس میں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جب بیچ میں چھوٹے ٹاپکس ہیں لیکن وہ رہ گئے تو ان پر بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کارڈینیشن ان لوور آرگینیزمز ان پلانٹس کارڈینیشن کی ہم آہنگی کی بات ہو رہی تھی اس میں یہاں بتایا گیا ہے کہ جو کم سیلز والے یا لوور آرگینیزمز ہوتے ہیں یا پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کارڈینیشن یا اہم آہنگی کیسے ہوتی ہے تو یہاں بتایا ہے کہ لائک پروکیریوٹس میں پروٹوزوہ الگی فنجائے پلانٹس میں جو ہے یہ کارڈینیشن کیمیکل کارڈینیشن ہوتی ہے یعنی ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہے جو سگنل دیتے ہیں جو جاتے ہیں اور ریلیز ہوتے ہیں ان دا فرم آف ہارمونز ہارمونز کی صورت میں اور یہی ہارمونز جو ہیں وہ ان کی جو تھوڑی بہت جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں گروت کو ان کے اندر جو کیمیکل رییکشنز میٹابولزم بغیرہ ہو رہا ہوتا ہے ان کی ریپروڈکشن کو مزید جو ہے ایک سے دو دو سے چار بننے کے جو پروسس اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں اگزیمپل یہاں دیا تیچ می نوٹ پلانٹ کی یہ ایک پودا ہے جس کو چھونے سے اس کے پتے چھوٹے پتے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو تیچ می نوٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو جب ہم چھویں تو یہ بند ہو جاتا ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ دوبارہ اپنی جو پوزیشن ہے اس پر واپس آ جاتا ہے تو یہاں جو پریشر اور یا ٹیچ ہے جو دباؤ یا یہ چھونے کی جو چیز ہے یہ محرک کے طور پر کام کر رہی ہوتی جس سے اس کے جو پتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور آگے ریسپونس کے بارے میں بتایا کہ اگر ریسپونس لائک گروتھ اور ریپروڈکشن یہ بھی یعنی گروتھ اور ریپروڈکشن مزید اپنے جیسے پودے وغیرہ جاندار بنانے کی جو صلاحیت ہے یہ بھی ہارمونز کے سیکریشن سے ہوتی ہے جو سیکریٹ ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں سیکریٹ سیل سے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ان کا جو وہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ میڈیا کے ذریعے جو ان کا جو ترسیل کے جو سیل ہوتے ہیں نقلیہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو ہے یہ ہارمونز جو ہیں ان کے اپنے جن آرگنز کو ان کو ضرورت ہوتی بھیج جاتے ہیں ایک اور چیز مثال انہوں نے یہاں سن فلاور کی دیا سورج مکھی پودے کی پھول کی جو سورج کے حساب سے سورج کی رشنی کے حساب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ گھوماتا رہے اور سورج کی طرف ملتا ہے تو یہ جو سن فلاور یا سورج مکھی ہے اس کی جو یہ مومنٹ یہ تھوڑی سلو ہوتی ہے لیکن بہرحال ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ فائٹو ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہے جو آگزینز کہلاتے ہیں یہ لائٹ کو ڈیٹیک کرتے ہیں تو یہ لائٹ کی طرف جو ہے وہ مڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ باقی جو پودے ہیں اس پلانٹ کے یعنی سن فلاور کے ان کے جو ہے گروت ان کی جو ہے کہنا چاہیے کہ مزید بڑھنے کی جو ہے وہ طاقت کو بڑھاتا ہے نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلر بلائننس یہ کلر بلائننس کی تھوڑی بہت بات پہلے بھی ہوئی تھی یہ جو ہے یہ اس کی جو وجہ ہے وہ ریٹینہ پر موجود خاص سیلز جو ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو کہنا چاہیے کہ کونز کہلاتے ہیں تو یہ جو کونز یہ کونز آف ریٹینہ جو ہے یہ ان کے اندر ڈیفیکٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ کلر جو ہیں جن میں یلو ریڈ گرین بلو یہ کلر جو ہیں ان کو ڈسٹنگوش کرنا ان کو پہچاننا جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اب یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جو کلر ہیں وہ کئی دوسرے کلروں سے مل کر بنتے ہیں کچھ پرائمری کلر ہیں کچھ سیکنڈری کلر ہیں تو جن کلر میں جن کلر کے اندر ان تین یا چار کلروں کا ملاب ہوگا تو وہاں جو ہے وہ بندہ جو ہے آدمی جو کلر بلائنڈ ہے وہ کلر کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکے گا تو یہاں یہ کلر بلائنڈیس کی بھی بات ہوگئی جو کہ کونز آف ریٹینہ کی وجہ سے ان کے اندر جو کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے جنیٹک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کلر کو نہ پہچاننا جو ہے انسان کے اندر یہ چیز یہ خامی آ جاتی ہے کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ یہاں انہوں نے دو مسلم سائنٹسٹ کے نام دیئے ہیں جو جنہوں نے کہنا چاہیے کہ سٹرکچر آف آئی پر محنت کی ہے پہلا نام جو ہے یہاں ابن الحسم کا ہے دوسرا نام علی ابن سینہ کا ہے علی ابن سینہ جو ہے بہت فیمس مسلم سائنٹسٹ ہے جس نے آنکھوں کے بارے میں ایک فیمس کتاب لکھئے ہیں میمورانڈم آف آکولیسٹس اور اس میں اس نے کئی آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں اور ان کے علاج کے بارے میں بتایا ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ کام جو ہوا ہے علی ابن سینہ یوں کہیں کہ دوسرا نمبر ابن الحسم کا جو ہے ابن الحسم نے اپنے آنکھ کے بارے میں جو ہے یہ بہت مسلم میٹمیشن بھی تھے فلوسفر بھی تھے اسٹرانمر بھی تھے فیزیکس بھی تھے ڈیاریویں صدیقیں انہوں نے ہی وز ڈسکورڈ ایس فادہ و موڈرن آپٹیکس جی جو ابھی جو موڈرن آپٹیکس ہے آئی کی جو خوردین آئی یوں کہیں کہ آنکھ کی جو آنکھوں کا جو علم ہے انہی کی بنائی ہوئی آہ کہانے چاہیے کہ نظریات پر کام کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو لائٹ کسی چیز سے ٹکرا کر آنکھوں کی طرف آ رہی ہی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے جو ہے وہ چیز نظر آ رہی ہی ہوتی ہے اور موڈرن سائنس بھی یہی کہتی ہے اس کو سب سے پہلے ابن الحسم نے ہی بیان کیا تھا کتاب المناظر آنکھوں کی علم پر جو اس نے سب سے بہترین کتاب لکھی تھی جس کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے نظریات پر بات کی جاتی ہے وہ ہے کتاب المناظر نیکس جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہمارا کان کے بارے میں ہوگا کان یوں کہیں کہ یہ دوسرا ریسپٹر ہے انسانی جسم کا جو کہ ساؤنڈ کو ڈیٹیک کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے ہم تحصیل سے بات کریں گے موسیقی